اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلی اللہ وطالبات سہی تیس وی دن آپ کو اختباس دیا گیا ہے روبوٹ کا جو آپ جماعت حشتم میں پڑھ چکے ہیں اس کو آپ کو غور سے پڑھنا ہے اور سرگرمی حال کرنی ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں روبوٹ کی اقسام روبوٹ کتنی قسموں کا ہوتا ہے یہاں آپ کی اختباس میں دیا ہوا ہے دوسری لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں انڈسٹریل روبوٹ میڈیکل روبوٹ مریض کی تیمارداری کرنے والے روبوٹ تو یہ سب آپ ایک ایک چوکن میں لکھتے جائیں گے یہ پہلے میں انڈسٹریل دوسرے میں میڈیکل دوسرے میں مریض کی تیمارداری کرنے والے روبوٹ چوتھے میں ڈرون روبوٹ پاچھے میں ملٹری روبوٹ اور چھٹے میں نیوز روبوٹ مایکروسکوپک روبوٹ ملٹری روبوٹ یہ سب آپ کو لکھنا ہے تو چونکہ آپ کو یہاں چھے ہی دی ہو گئے ہیں تو آپ چھے لکھیں اس میں اس کے بعد آپ کو یہاں پوچھا گیا ہے کہ الفاظ کے معنی تلاش کرنا ہے تلاش کے معنی رنہ جستجو تلاش جستجو فطرت قدرت ساخت مناوٹ ضعیف کمزور بڑھا اس معنی میں آئے گئے اس کے بعد واحد جمع آپ کو لکھنا ہے فیل کی افعال یعنی یہاں افعال لکھیں گے اقسام لکھا ہوا ہے تو ادھر قسم لکھ دیں گے ادھر فرد ہے ادھر افراد آ جائے گا اور یہاں مدد آ جائے گا اس کے بعد آپ کو روبوٹ ایک مشینی انسان پر دس سے پندرہ سطروں پر مشتمل مضمون لکھیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے کہ آپ کا جو یہ روبوٹ سبق ہے اس کو ہی غور سے آپ پڑھیں اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ لکھیں روبوٹ پر تو آپ پہلے سائنس کی ترقی کا ذکر کریں اس کے بعد آپ لکھیں کہ روبوٹ سے انسان کو کیا کیا فوائد ہیں پھر یہ لکھیں کیا کیا نقصانات ہیں اور پھر خلاصہ پیش کریں اپنے مضمون کا تو اس طرح سے آپ مضمون لکھئے آپ گوگل پر پر سرچ کر سکتے ہیں روبوٹ ایک مشینی انسان اس پر وہاں بھی آپ کو مضمون مل جائے گا اور ویسے بھی آپ کی درسی کتاب میں ہشتم جماعت کی درسی کتاب میں سبق موجود ہے اس کا مطالعہ کر کے بھی آپ مضمون لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو روبوٹ انسانی زندگی میں پیدا ہونے والی سہولتوں سے روبوٹ سے انسانی زندگی میں پیدا ہونے والی سہولتوں سے متعلق اپنے خیالات کا اثار کیجئے اس میں اب آپ کو انسان کی زندگی میں کیا کیا سہولتیں پیدا ہو گئیں کیا کیا آسانیاں ہو گئیں اس کو تو اس کو لکھنا ہے اب اس سبق میں تمام وہ چیزیں موجود ہیں کیا کیا سہولتیں پیدا ہو گئیں تو کتنا یہاں پہ وہ تیمارداری بھی کر رہا ہے آپریشن کر رہا ہے اور ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتا ہے جائے انسان نہیں پہنچ پاتا انڈسٹری میں کام آ رہا ہے کمپنیوں میں کام آ رہا ہے اور کہیں آگ لگ جائے تو وہاں وہ وہاں سے لوگوں کو نکال سکتا ہے نیوز دے سکتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جو روبوٹ کر سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو گئیں تو آپ ان سب کا تذکرہ کریں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے انٹرنٹ کی مرض سے روبوٹ کی مختلی اقسام کی معلومات حاصل کر کے اپنی بیاز میں لکھئے اور نیچے دیگئے تصویر میں رنگ بھرئے تو یہ اقسام آپ کو یہاں خود دیئے ہوئے ہیں روبوٹ کی اقسام یہ سب قسمیں آپ لکھ سکتے ہیں یہاں سے اور یہ لکھنے کے بعد آپ یہ بھی معلوم کریں کہ یعنی ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ وہ کیا کیا کام کرتے ہیں تو ان کی قسمیں تو آپ کو یہاں دی ہوئی ہیں اور ان کے کام بھی بتایا گئے ہیں سبق میں تو آپ ان سب کا خلاصہ یہاں لکھ دیں ان کے نام بھی اور ان کے کام بھی اور یہ جو تصویر نیچے دی گئی ہے اس میں آپ کو رنگ بھرنا ہے تو آپ اس کی پرنٹ آؤٹ لے لیں اور پرنٹ آؤٹ لینے کے بعد آپ اس میں رنگ بھی بھریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ